ملک بھر میں یوم عالمی خواتین منایا گیا صدر جمہوریہ پردیفہ دیوی سنگھ پارٹل نے کہا خواتین کے حقوق اور انصاف کے لیے مزید جدوجہد کی ضرورت پانچ ریاستوں میں نئی حکومتوں کی تشکیل کی تیاریاں جاری اترخن میں حکومت خائم کرنے کے لیے کانگریس اور بی جے پی دیگر ارکان کی تائید حاصل کرنے میں مصروف کانگریس نے وست مدتی انتخابات کے امکانات کو مسترد کر دیا خوالیوں کی پیداوار کے لیے امدادی خیمتیں تائی کرنے کی سکیم تیار کرنے کشور چندردیف کا وعدہ اور آج ملک بھر میں جوشو خروش کے ساتھ رنگوں کا تہوار کھولی منایا گیا آدھاب اور اب خبروں کی تفصیل آج دنیا بھر میں 101 وہاں عالمی یوم خواتین منا جو رہا ہیں خواتین کے حقوق ان کے باقتیاری اور قوت و اعتماد کے تعلق سے شور بیدار کرنے کے مقصد سے کئی پروگرام سے منقد کیے گئے ہیں جہاں تک خواتین کے حقوق یا ملاوری اور ان کی قوت وہ خود اختیاری کا تعلق ہے یہ باتیں صرف شہری علاقوں میں ہی دیکھنے میں آتی ہیں دہی علاقوں میں خواتین کا موقف کچھ زیادہ مضبوط نہیں ہے اس پرس منظر میں یوم خواتین کا منع جانا سماج میں کافی اہمیت رکھتا ہے خواتین پر ظلم و ذاتیتوں کے واقعات پر صدیج موریہ پرتبہ دیوی سنگھ پارٹیل نے اپنی تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ خواتین پر ظلم و ذاتیتوں کی روک تھام کیلئے صرف قانون سازی ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس تعلق سے عوامی شعور بیدار کرنا بھی ضروری ہے اس موقع پر صدیج موریہ نے خواتین کی ترقی اور ان کے حقوق کے لئے جدو جہد کرنے والی خواتین کو استری شکتی روزگار ایوارڈز بھی پیش گئے ہماری ریاست سے تعلق رکھنے والی خاتون جہدکار پدما کملاکر کو بھی صدیج موریہ نے ایوارڈ پیش گیا چیف منسٹر این کرن کماریڈی نے کہا کہ خواتین کی ترقی اور فلاو بہبود اور ان کی معاشی خود اختیاری کے موقع پر اہم کرنے سے سماج میں امن و آمان اور ہم آہنگی کا ماحول بن سکتا ہے انہوں نے یوم خواتین کے موقع پر ریاستی خواتین کو مبارک بات دی اور نیک تمنعوں کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ خواتین اپنے خاندان کی دہکبال اور خدمت کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دیتی ہیں اور اس طرح سماج کی ترقی میں بھی نمائع رول ادا کرتی ہیں سیکریٹریٹ میں خاتون ملازمین کے انجومن کی جانب سے ایک پروگرام ترتیب دیا گیا اس تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے بھاری سنتوں کی وزیر ڈاکٹر جے گیتاریڈی نے کہا کہ سماج اور ملک کی ترقی میں خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ قدمات انجام دیتی ہیں انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت خواتین کی فلاو بہبود کی کئی پروگرامز روبہ ملہ رہی ہیں اندرپدیش کانگریس کمیٹی محیلہ ویباغ نے بھی گاندی بھون میں تقریب منقد کی اترپدیش اسمبل انتخابات میں بھرپور اکثریت حاصل کرنے والی سماجوادی پارٹی کی مخنانہ پارٹی کے خواہد کا ہفتے کے دن لکھنوں میں انتخاب عمل میں آئے گا سماجوادی پارلیمانی بورڈ نے ملائم سنگھ کو مخنانہ پارٹی کا خواہد منتخاب کرنے کی منظور دے دی ہے سماجوادی پارٹی کے کئی خواہدین نے ملائم سنگھ عادو کے فرزن اکھیلش عادو کا نام پیش کیا ہے تاہم اکھیلش عادو نے اعلان کیا ہے کہ چیف منیسٹر کے عہدے کے لیے ملائم سنگھ عادو کا متفقہ طور پر انتخاب عمل میں آئے گا پنجاب میں پرکاش سنگھ بادل کو شرمنی اکالی دل مخنانہ پارٹی کا خواہد منتخاب کر لیا گیا ہے پارٹی کے صدر سکبیر سنگھ بادل کی صدرت میں آج چندگڑ میں مخنانہ پارٹی کا اجلاس منقد ہوا چندگڑ کے نواحی علاقے محالی میں اس مہا کی چودہ تاریخ کو ایک تقریب میں پرکاش سنگھ بادل چیف منیسٹری کے عہدے کا حلف لیں گے چندگڑ میں کل شرمنی اکالی دل اور بی جے پی ارکان اسمبلی کا مشتری کا اجلاس منقد ہوگا اس کے بعد یہ دونوں جماعتیں مقلود حکومت تشکیل دینے کا دعویٰ پیش کریں گی اتھرکن میں کانگریس اور بی جے پی دونوں ہی پارٹیاں حکومت تشکیل دینے کے لیے اکثریت حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں دونوں پارٹیوں کے قائدین بی ایس پی اتھرکن کرانتی دل اور آزاد ارکان کی تائید حاصل کرنے کی جدو جہد کر رہی ہیں اتھرکن کی ستر اکنی اسمبلی میں کانگریس کو بتیس نشستیں ملی ہیں جبکہ بی جے پی نے اکتیس نشستیں حاصل کرتے ہوئے دوسرا مقام حاصل کیا ہے بی ایس پی کو تین نشستیں ملی ہیں جبکہ یوکی ڈی نے ایک نشست پر کامیابی حاصل کی ہے تین آزاد امیدوار بھی منتقب ہوئے ہیں دہرہ دن میں کانگریس کے سینئر خیاد ویجے بہوگنا نے نامانگاروں کو بتایا کہ چند آزاد ارکان نے کانگریس کی تائید کا وعدہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت تشکل دینے کے لیے ان کے پارٹی کو ارتیس ارکان حاصل ہیں کانگریس مقرنہ پارٹی نے خیادت کا معاملہ صدر کانگریس سونیا گاندھی پر چھوڑ دیا ہے منیپور میں نئی حکومت کے خیام کامل شروع ہو چکا ہے کانگریس پارٹی کے مرکزی مبسری نے چیف منیسٹر ای بو بی سنگھ اور پارٹی کے ریاستی صدر گھئی کھم گھم کے ساتھ نو منتقب ارکان اسمبلی کے خیالات معلوم کیے گوہ میں منوہر پارکر کل شام ریاست کے نئے چیف منیسٹر کے حیثے سے حلف لیں گے وہ بی جے پی اور مہاراشترہ گومت تک پارٹی کی مقلوت حکومت کے خیادت کریں گے دو آزاد ارکان نے بھی پارکر کی تائید کا اعلان کیا ہے اس طرح چالیس رکنی عوان میں اس اتحاد کو چھبیس ارکان کی تائید حاصل ہے کانگریس نے ملک میں وسط مدتی انتخابات کے امکانات کو مسترد کر دیا ہے مرکزی وزراء جوینٹی نٹراجن اور راجی فکلا نے کہا کہ یو پی حکومت مستحقم ہے اور لوگ صبح کے چناؤ دوہزار چودہ میں ہی منقد ہوں گے ان خائدی نے کہا کہ کانگریس پارٹی کو حلف جماعتوں کی بھرپور تائید حاصل ہے اور حلف جماعتوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہت ہی خوشگوار ہیں چنائی میں جوینٹی نٹراجن نے کہا کہ پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس میں خواتین تحفظات دل کی منظوری کی کوشش کی جائے گی مرکزی وزیر براہ فروغ انسانی وسائل دگو باتی پورندرشوری نے کہا ہے کہ پانچ ریاستوں کے اسمبلی چناؤں کے نتائج کا تجزیہ کرنے کے بعد کانگریس پارٹی میں تنظیمی سطح پر تردیلیاں لائی جائیں گی راجمنٹری میں نامانگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نتائج کا ریاست میں ہونے والے زمنی چناؤں پر کوئی اثر نہیں ہوگا کسٹمز خدمات اور ایکسائز کے شعبوں میں حکومت کو وصول طلب بھاری رقومات سے متعلق مقدمات کی تعداد کم کرنی کسی فارشات پیش کرنی کے لیے مرکزی وزیر فینانس اپرنم مکرجی نے ایک کمیٹی خائم کی ہے انہوں نے بتایا کہ سپٹمبر 2010 تک سپریم کورٹ کے علاوہ ہائی کورٹ اور مختلف اپلیٹ کمیشنروں کے پاس 38000 سزائے تنازعات زیر دوران تھے وزیر خبائلی ترقی کشور چندردیم نے کہا ہے کہ خبائلی عوام جو پیداوار فصلوں اور جنگلہ سے جمع کرتے ہیں ان کی امدادی خیمت کا تائین کرنے کے لیے مرکزی حکومت بہت جلد ایک سکیم تیار کرے گی زیلے ویجن اگرم کے چھوٹا پلی بیرج کے دورے کے موقع پر انہوں نے یہ بات کہی اس موقع پر انہوں نے خبائلی علاقوں میں عوام کو مچھروں کے کاٹنے سے ہونے والی بیماریوں کے تحفظ کے پروگرام کا بھی افتتہہ انجام دیا چیف منسٹر ان کرن کمارڈی کلازلہ چطور اور نلور کا دورہ کریں گے کل صبح ورینی گنٹا میں حکام کے ساتھ جائز اجلاس منعقد کریں گے کل شام ساڑھے پانچ وجہ نلور میں ایک جلسے عام سے خطاب کریں گے تیلگوزشن پارٹی کے سربراہ ان چندراباب نینڈی نے کہا ہے آج اترپتی میں نامانگانوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اترپردیش میں کانگریس کی شکست کا ریاست میں بھی اثر پڑے گا چندراباب نینڈی نے جلسے نلور کے حلق اسمبلی کوبور کے زمنی چناؤں کے سلسلے میں موزے جے جے پیٹ کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ زمنی چناؤں اقدار اور بدنوانیوں کے درمیان مخابلے کی حیثیت رکھتے ہیں عالمی یوم گردہ کے موقع پر آج ہیدرباد میں مریضوں اور ڈاکٹروں نے مشتری کا طور پر ایک پرگرام منخط کیا سینئر نیفلوروجسٹ ڈاکٹر اے ایس نائک نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گردوں کا تیادینی کے تعلق سے شعور بیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اس طرح گردے کے مریضوں کے مدد ممکن ہو سکے اور ان کو ایک نئی زندگی حاصل ہو سکے موہن فانڈیشن کے کنٹری ڈاکٹر لیلیتا رگرام نے کہا کہ عوام کو گردوں کا تیادینی کے لیے آگے آنا چاہیے نیفرولوجسٹ ڈاکٹر اے سی وی سوبرامنیم نے کہا کہ جن افراد نے گردوں کے عطیے سے استفادہ کیا ہے وہ بہتر زندگی گردوں ہیں ساؤت سنٹرل ریلوے میں آج پہلی مرتبہ ایک خاتون نے کامیابی اور مہارات کے ساتھ پیسنجر ٹرین چلائی بین الخوامیوں میں خواتین کے موقع پر سکندر آباد ڈیویجن سے تعلق رکھنے والی لوکو پولٹ ستیہ وطی نے ہیدر آباد میں فلکنوما اور لنگمپلی کے درمیان چلائی جانے والی ماترو بھومی ایم ایم ٹی ایس ٹرین چلائی ستیہ وطی نے انیس سو نینینو میں بینگلور میں اسسسٹنٹ لوکو پولٹ کے حصے سے ملازمہ شروع کی اور بعد میں سکندر آباد ڈیویجن میں تبادلہ کروا لیا اور دوہزار پانچ میں اسے لوکو پولٹ کے حصے سے درقی ملی اور وہ مال گاڑیاں چلانے لگی حکام نے ستیہ وطی کو مسافر گاڑیاں چلانے کی ٹریننگ بھی دی سکندر آباد ڈیویجن میں مزید چارخواتین نے لوکو پولٹ کی حصے سے ٹریننگ مکمل کر لی ہے رنگوں کا تہوار ہولی ملک بھر میں جو شکوروش کے ساتھ منیا گیا عوام نے ایک دوسرے پر رنگ ڈالتے اور گلال چھڑکتے ہوئے یہ تہوار منیا ہر سال پھالگن موسم پوری نوا کے روز یہ تہوار منیا جاتا ہے صدر جمہوریہ پرتفا دیوی سنگ پارٹیل نائب صدر محمد حمد انساری وزیراعظم ڈکٹر منموہن سنگ اور دیگر خائدین نے عوام کو ہولی کی مبارک بات پیش کی ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ رنگوں کا تہوار عوام کی زندگیوں میں خوشیوں کی بہار لائے گا ریاست بھر میں عوام نے دھوم دھام اور جو شکوروش کے ساتھ ہولی کا تہوار منیا ریاستی گورنر ایسل نرسمن اور چیف منسٹر کرن کمار ایڈی نے عوام کو ہولی کی مبارک بات پیش کی ہے اور کہا ہے کہ تہوار عوام کے درمیان ہم آہنگی ایک جہتی اور خوشحالی لائے گا راج بھر میں اس موقع پر ایک تقریب منقد ہوئی جس میں گورنر اور ان کی اہلی آنی شرکت کی چیف منسٹر این کرن کمار ایڈی کے کیمپ آفیس میں بھی ہولی کا تہوار منیا گیا چیف منسٹر نے مختلف قائدین کے ساتھ ہولی کھیلی مختلف وزراء اور خانونساز اسمبلی وہ خانونساز کانسل کے ارکان نے چیف منسٹر کو ہولی کی مبارک بات پیش کی اس دوران چیف منسٹر نے خاتون وزراء کو عالمی یوم خواتین کی مبارک بات پیش کی ہیدرباد میں بی جی پی کے دفتر واقع برکت پورا میں پارٹی قائدین اور کارکنوں نے ہولی کھیلی سیر اقوی ونڈے کرکٹ سیریز میں آسٹریلیا نے کامیابی حاصل کر لی بسٹ آف تری فائنلز میں آسٹریلیا نے دو کامیابی حاصل کی اور اس طرح اس نے یہ ٹائٹل جیت لیا آج ایڈلیٹ میں کھیلے گئے تیسرے میچ میں آسٹریلیا نے پہلے بائٹنگ کرتے ہوئے دو سو اکتیس رن بنائے اور سری لنکا کو کامیابی کے لیے دو سو بتیس رن کا نشانہ مخرر کیا تاہم سری لنکا کی ٹیم دو سو پندرہ رن پر ہی آل اوٹ ہو گئی اور اس طرح آسٹریلیا کو سولہ رن سے کامیابی حاصل ہوئی آخر میں سرخیاں ایک بار پھر